چین میں متاثرین کی تعداد میں کمی کے باوجود دنیا میں کرونا کی دہشت کم نہ ہو سکی جان لیوہ وارس نے یورپ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں پنجے گاڑ لیے روز بروز ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے چین میں کرونا کے وار تھم نہ سکے خطرناک وائرس سے مزید تیس افراد جان سے ہاتھ دھو بھیٹے جان لیوہ وارس سے ہلاکتوں کی بجموعی تعداد تین ہزار بیالیس تک جا پہنچی جبکہ متاثرہ افراد کے اسی ہزار سے تجاوز کر گئی تاہم ہزاروں افراد صحتیاب ہو کر گھروں کو واپس لوٹ گئے دوسری جانیب کرونا وارس نے یورپ میں پنجے مضبوط کر لیے اٹلی میں مزید اکتالیس افراد ہلاک ہو گئے مرنے والوں کی تعداد ایک سو ارتالیس ہو گئی فرانس میں بھی سات ہلاکتے ہوئیں جنوبی کوریا میں چالیس افراد جان کی بازی ہار گئے ایرانی وزیر خاریہ جواز زریف کے مشیر بھی کرونا کے باعث تقال کر گئے ایران میں وائرس سے ایک سو آٹھ افراد موت کے موں میں چلے گئے آسٹریلیا میں بھی کرونا وائرس سے دوسری ہلاکت ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے امواد تین ہزار تین سو چھاسی تک جا پہنچی ادھر سعودی عرب میں کرونا کے پانچوے کیس کی تصدیق ہو گئی وائرس سے بچاؤں کے لیے ہنگامی اقدامات جاری ہیں مطافق طابعہ ظاہرین کے لیے کھول دیا گیا بالائی منزلوں پر بھی تواف کی اجازت دے دی گئی سعودی حکام کہتے ہیں کہ انتظامات اکمل ہوتے ہی دونوں مقامات کھول دیے گئے ہیں عالمی ادارہ سہت وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد دنیا بھر کے ممالک کی حکومتوں سے مزید پھیلاو کو روکنے کی اپیل کی ہے وائرس کے داریکٹر جنرل نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ کچھ ممالک خطرے کے لیول کے مطابق سنجیدہ نہیں وائرس سے نمٹنا صرف وزارت نے صحت کا کام نہیں حکومتوں کو سیکورٹی بائیشت اور اطلاعات کو کام میں لانا ہوگا کرونا کے خلاف ویکسین کی انسانوں پر آزمائش برطانیہ اور امریکہ میں اپریل سے شروع ہو رہی ہے برطانیہ کے ایمپیئر کالج کی جانب سے فروری کے وز سے جانوروں پر ایک ویکسین کی آزمائش ہو رہی ہے اور اس کے بعد اپریل سے انسانوں پر اس کا ٹرائل شروع ہوگا